دیکھئے ایک مارکٹنگ سٹوڈنٹ کی حصیت سے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب آپ پراؤڈکٹس ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پراؤڈکٹ کے حوالے سے کچھ ڈیسیئنس کرنے ہوتے ہیں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ جو پراؤڈکٹ کے ڈیسیئنس ہیں وہ آپ کے تین لیولز پر عام طور پر ہوتے ہیں ایک انڈویجول پراؤڈکٹ کے حوالے سے آپ کے ڈیسیئنس ہیں پھر پراؤڈکٹ لائنز کے حوالے سے آپ کے ڈیسیئنس ہیں اور پھر پراؤڈکٹ میکس کے بارے میں آپ کے ڈیسیئنس ہیں تو سب سے زیادہ جس کو تفصیل میں ہمیں سمجھنا چاہیے وہ انڈویجول پراؤڈکٹ ڈیسیئنس ہوتے ہیں تو ایک انڈویجول پراؤڈکٹ کے حوالے سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ہمیشہ کہ آپ کو پانچ طرح کے ڈیسیئنس کرنے ہوتے ہیں پہلا جو آپ کا ڈیسیئن ہوتا ہے پیکجنگ کے بارے میں ہوتا ہے چوتھا لیبلنگ کے بارے میں ہوتا ہے پانچوان سپورٹ سرویسز کے بارے میں ہوتا ہے آپ کو اگر ایک خط تک یاد ہو تو شروع میں جو ہم نے لیولز آف پرادکٹ پڑے تھے نا اس میں یہ ساری باتیں موجود تھیں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مارکیٹر کس طرح یہ ڈسینس کرتا ہے اور ان ڈسینس کی ایک اوور آل مارکیٹنگ کمپین کے حوالے سے کیا امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ انڈویجول پرادکٹ ریسینس میں ہم پرادکٹ ایٹریبیوٹس کی بات کریں گے تو پرادکٹ ایٹریبیوٹس آر دی بینیفٹس آف دی پرادکٹ اور سرویسز اصل میں جو بینیفٹس کوئی پرادکٹ یا سرویسز سے آپ کو فنڈمنٹلی ملتے ہیں وہ اس کے ایٹریبیوٹس کہلاتے ہیں یا اس کے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں اچھا اب اس میں اگر آپ یاد رکھیں تو تین چیزیں بہت اہم ہیں ایک کوالٹی ہے دوسرا فیچرز ہیں اور تیسرے سٹائل انڈ ڈیزائن ہیں یہ تینوں باتیں اس بات کا تقاضہ کرتی ہیں کہ ان کو ہم تھوڑی سی تفصیل میں پڑھیں تو آئیے ہم تفصیل سے بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہ جو کوالٹی ہے جس کا اردو میں اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ میار بھی کہلاتا ہے اور امدگی بھی کہلاتا ہے یعنی امدگی بیسیکلی ایک میار کے اوپر ہی ہوتی ہے تو کوالٹی اصل میں آپ کہتے ہیں کہ ایک ایک سپیکٹڈ لیول ہے جو کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے یا جس پر ایک پروڈیوسر کسی چیز کو پروڈیوس کرتا ہے تاکہ وہ پروڈک کسی فلاو کے بغیر کسی ایرر کے بغیر وہ فنکشن پرفارم کر سکے جس کے لیے اس کو بنایا گیا جس طرح آپ ایک سیزر یا ایک کینچی کی مثال لے لیں ایک کینچی کینچیاں بھی یا سیزر جو ہوتے ہیں وہ ان کی بہت سی ٹائپس ہوتی ہیں عام طور پر ہمارے گھروں میں جو چھوٹی کینچی ہم استعمال کرتے ہیں پیپر وغیرہ کاٹنے کے لیے یا چھوٹے دھاگے کاٹنے کے لیے اب کینچی کا عام مقصد یا پرپس کیا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے کاٹنے کے لیے بنائی گئی ہے تو اس میں آپ کوالٹی کس کو کہتے ہیں ایک تو وہ کٹ کتنا فائنلی کرتی ہے دوسرا اس کو اپریٹ کرتے وقت آپ کتنی آسانی محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ کتنی دیر آپ کے ساتھ چلتی ہے اب آپ نے گوھر کیا میں نے بہت ساری باتیں کہہ دیں میں نے ایک اس کی فنکشنیلیٹی کہ ہاؤ فائنلیٹ کٹس پہ بات کی پھر ہاؤ کنوینینٹلی اٹ کین بی اپریٹڈ پھر میں نے کہا کہ ہاؤ ڈیوریبل اٹ ایس کہ وہ کتنی دیر آپ کے ساتھ چلتی ہے دیکھئے کوالٹی کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں کوالٹی کا ایک اینگل ہے کہ آپ انجنرینگ اینگل سے دیکھتے ہیں ایک ہے کسٹمر کا اینگل جو یہ کہتا ہے کہ اینیتھنگ وچ فول فیلس تا ایکسپیکٹیشن ایس آف کوالٹی وہ چیز جو توقعات پہ پوری اترتی ہے وہ کوالٹی کی ہوتی ہے تو پہلی چیز جب پہلا اٹریبیوٹ جو کسی پراؤڈکٹ میں آپ کو ایزا مارکیٹر دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کا لیول آف کوالٹی ہے دیکھئے چیزوں کے کوالٹی لیول کے فرق سے ہی ان کی قیمت کا فرق بھی ہوتا ہے اور ان کی قدر کا فرق بھی ہوتا ہے قدر میں قدر ویسے قیمت میں ظاہر ہوتی ہے لیکن لوگ ان کو کہاں ریٹ کرتے ہیں وہ کوالٹی سے متعلق چیز ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کوالٹی آپ کی پراؤڈکٹ کی کیا ہے تو کوالٹی کو آپ کسٹمر کے انگل سے بھی دیکھتے ہو اور کوالٹی کو آپ سٹینڈرڈز کے انگل سے بھی دیکھتے ہو سٹینڈرڈز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بات کریں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فوڈ کے معاملے میں فوڈ آثورٹیز ہوتی ہیں جو کہ فوڈ کا بزنس اور ڈرگز آثورٹیز ہوتی ہیں جو عدویات اور کھانوں کے مطلق کاروبار کرنے والوں کو کچھ سٹینڈرڈز دے دیتی ہیں اور اگر وہ ان سٹینڈرڈز کو پورا نہیں کرتے تو ان کی پروڈکٹس کو پرفارم کرنے کی یعنی ان کو مارکٹ میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو آپ کنفورمن سٹینڈرڈز بھی دیکھتے ہیں اور کسٹمر سٹینڈرڈز تو پہلی چیز ہے کہ آپ دوسری چیز ہے فیچرز دیکھئے اپنی پروڈکٹ کے اندر آپ نے کون کون سے فیچرز شامل کرنے ہیں یہ بہت اہم فیصلہ ہے چونکہ آپ جب فیچرز ایڈ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے اس کی پروڈکٹ کی فنکشنیلٹی میں اضافہ ہوتا اب ایک سیل فون کی انڈرائیڈ پاور یعنی ایک جو سمارٹ فون ہے اس کی مثال لے لیں کتنے بہت سارے فیچرز ہوتے ہیں اور بہت سارے فیچرز ایک تو نمبر آف فیچرز کی وجہ سے سمارٹ فونز دسٹنکٹ ہوتے ہیں دوسرے فون سے دوسرا فیچرز کی کیونٹی ایک اور چیز ہے میگا پکسلز کے حوالے سے آپ اس کی کوالٹی کو وہ تصویر کتنی اچھی اور فائنلی کھینچتا ہے تو فیچرز دوسری چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈسیئن کرنا ہوتا ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھئے گا کہ فیچرز آپ ایڈ کر لیں گے مگر ہر فیچر ایڈ کرنے سے آپ کی کاسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے فیچر ایڈ کرنے سے پروڈکٹ کی ویلیو تو بڑھتی ہے لیکن اس کی کاسٹ بھی بڑھتی ہے تو جب آپ فیچرز کے بارے میں ڈسیئن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ اس سے ایسا نہ ہو کہ آپ کی پروڈکٹ کمپیٹیٹیو نہ رہے یعنی آپ کی پروڈکٹ مارکٹ میں سروائیو ہی نہ کر سکے فیچر آپ نے ایڈ کر دی ہے لیکن وہ مہنگی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کسٹمرز کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تیسری بات ہے سٹائل اینڈ ڈیزائن دیکھئے سٹائل کا تعلق ہے پروڈکٹ کی اپیرنسز کے ساتھ جس کے جو کسٹمر بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں سٹائل سے اور ڈیزائن کا تعلق ہے اس کے انر کے ساتھ ڈیزائن اصل میں کسی پروڈکٹ کی فنکشنیلٹی کو افیکٹ کرتا ہے اور سٹائل اس کی جو اسٹیٹکس ہوتے ہیں اس کی خوبصورتی ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے آپ آج کے لیے دیکھئے کہ گاڑیاں ہوں چیمپو کی بوتلیں ہوں آپ کی کیچپ کے ساشیز ہوں تمام چیزوں میں ڈیزائن اور سٹائل دونوں کا آپ کو خیال لکھنا پڑتا ہے چونکہ آپ نے وہ چیزیں انسانوں کو دینی ہوتی ہیں اور انسانوں کو جو چیز دوسری مخلوق سے ممتاز کرتی ہیں وہ انسانوں کی اسٹیٹک سینس ہے تو آپ جب یہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ایک بیلنس کریئٹ کرنا ہوتا ہے پروڈکٹ کے سٹائل اور ڈیزائن میں ایسی بہت سی پروڈکٹ کی مثالیں ہیں کہ ان کے ڈیزائن کو بہت اچھا کرتے کرتے ان کا سٹائل ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے ان کے سٹائل کو پسند نہیں کیا بعض اوقات آپ سٹائل بہت خوبصورت دینے لگتے ہیں تو اس سے آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ بلکل خراب ہو جاتا ہے میں صرف ایک مثال پہ ایک تفاہ کروں گا یہاں پر جوتوں کی مثال لیتے ہیں بعض جوتیں بڑے سٹائلش ہوتے ہیں لیکن آپ انہیں پہنے تو ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اپنے پاؤں میں کیا پہن لیا ہے کوئی ایسی چیز پہن لیا ہے جو آپ کو کاٹے چلی جا رہی ہے اور بعض چوز ایسے ہوتے ہیں جو آپ پہنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کسی کیسی نرم جگہ پہ اپنے پاؤں کو رکھا ہوا ہے مگر وہ دکھنے میں بہت بدھے نظر آتے ہیں تو یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ دونوں چیزیں اہم ہیں ڈیزائن بھی اہم ہے اور سٹائل بھی اہم ہے تو ایک اچھا مارکیٹر وہ ہوتا ہے جو ان دونوں کے درمیان بیلنس کریئٹ کرتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پہلا پراؤڈکٹ رسیئن ضرور کلیہ ہوگا ڈینکیو بہر مچ